موسیقی مولانا فضل رحمان سے رابطہ کر دیا اوپوزیشن کی بیٹھک آج دوبارہ ہوگی امید ہے نون لیگ صدارتی امیدوار پر ساتھ دے گی خرشید شاہ کا اظہار خیال کہا ماضی کو چھوڑ کر آگے دیکھنا ہوگا اس لارے بعد میں جمعیت علمہ اسلام کی مجلس شورہ کا اشلاس چاری مولانا فضل رحمان صدارت کر رہے ہیں صدارتی انتخاب پر مشاورہ صدرہ جے یو آئی کی شہباز شریف سے بھی ملاقات کا امکان مانی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا دائرہ وسی نیب کا بدین میں اومنی گروپ کی شوڑر ملس پر چھاپا رینجز کی بھاری نفری موجود ملس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے کاروائی گرفتار مزمان کے معلومات پر کی گئی ہے وزیراعظم ہاؤس نے امیر جوگزئی کو گورنر بلوچستان بنانے کی تبدیل کر دی خبروں میں اسے باقت نہیں جوگزئی کو گورنر بنانے کی صرف تجویز تھی باس شواہد کی بنا پر پیش رفت نہیں ہوئی ترجمان کا بیان سینٹ میں تبدیلی آگئی تحریک انصاف کے شبلی فراز قائد ایوان مقرر جیئرمن سادق سنجرانی نے راجعظف الحق کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا نئے پاکستان کا آنے والا ہر دن کیسا ہوگا سپتان کی قیادت میں تبدیلی کا سفر کیسے تے ہوگا جانیے پیر کا جمعیرات رات گیارہ بجے پروگرام تبدیلی کا سفر میں صرف آش نیوز پر ٹرین کھرائے بہانے کا فیصلہ نہیں کیا غیر قانونی ترکھنیاں ڈی گریٹ کی جائیں گی افسران سرکاری وقت سے ایک گھنٹہ زیادہ کام کریں گے وزیر ریلوے کا اعلان ہیڈ پارچس میں ہفتے کی چھفتی نہیں ہوگی شیف پشید کی میڈیا سے گفتگو خیدر پختون خواہ میں لوگ شیرنگ کافلے کی ہدایت جاری کر دیں وزیراعلا محمود خان کاکلیٹ بجھلی کی تقسیم اور ترسیل سمیت سسٹم کی اپگریڈیشن میں تاون کی یقین دھیانی بھی کرا دیں لیگی رہنماہنی فباسی کی طبیعت دہتر اسپتائج سے چھتی اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا دل کی شریان بند ہونے پر جیل سے آر آئی سی منتقل کیا گیا تھا سابق اباب میں ڈاکو دندر آنے لگے دو ناؤزوان اکوا پچاس لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ چار دن کی مولت غریب لوگ ہیں تاوان نہیں دے سکتے اہل خانہ کی دعائی پولیس کے خلاف احتجاز پاک فوج سے مدد کی اپیل کر دیں فیصلہ بات میں باپ نے بیٹی کی جان لے لی بیٹی نے سسرال جانے سے انکار کیا تھا ظالم باپ نے بینڈے برسا دیئے اہل علاقہ کا احتجاز ملزم گرفتار کر لیا گیا دماغ کے کینسر نے جان مکین کی جان لے لی سینئر امریکی سینٹر کی عمر 80 برس تھی قومی پرچم سرنگو آخری عصومات میں صدر ٹرمپ کو نہیں بلایا گیا نیوارک ٹائمز کا دعویٰ سابق شیائی اچیف جان لنن برس پڑے ٹرمپ کی صدارت کو امریکی تاریخ کا تیسرا بڑا بہران قرار دے دیا کہا قومی سلامتی کے لیے اصل خطرہ صدر ٹرمپ ہیں افغان حکومت کو دھچکا چار اہم عددار مصطافی ہو گئے وزیر دپاہ وزیر داخلہ مشیر قومی سلامتی اور خوپی ایجنسی کے سربراہ سامل اس ٹیپے کی وجہ سیکیورٹی امور پر اختلافات ہیں غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ صدر اشرف غنی نے حمدللہ محبت کو نیا مشیر قومی سلامتی مقرر کر دیا یونیز ویلہ میں خوراک کا بہران دس لاکھ افراد کی حجرت سیاسی اور معاچی انتشار میں دنیا دوہلا دی افراد زر کی شراب بیاسی قصد ہو گئی اقوام متحدہ نے بھی وارننگ جاری کر دی بھارتی ریاست کرالا میں سہلاب کے بعد جاری حادثات میں امداد چار سو پینتالیس ہو گئی پندرہ افراد لاپتار اس کے اوپریشن جاری امریکی کمپنی ایپل نے ساکھ کروڑ روپے امداد کا اعلان کر دیا خرشی شاہ کہتے ہیں شباز شریف سمجھدار آدمی ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی کو تلخیاں بلا کر آگے بڑھنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اتزاز احسن مسلم لیگ نون پی ٹی آئی یا پیپس پارٹی نہیں دنیا بھر میں ملک کی ترجمانی کے لیے بہتر آپشن ہے خرشی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ مل کر سیاست کریں جس پر ماضی کا کوئی سائے نہ پڑے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلویز شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار عارف علوی ہی صدارتی انتخاب جیتیں گے اپوزیشن جماعتوں کو امیدوار کے معاملے پر متفق ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپوزیشن زیادہ دیر نہیں چلے گی وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور خبر دنگی تحریک انصاف میں امیر جوگزئی کو گورنر بلچستان نامزد کرنے کی تردید کر دی ہے ترجمان وزیراعظم ہاؤس نے کہا ہے کہ امیر جوگزئی کو گورنر بلچستان بنانے کی صرف تجویز تھی جس پر پیشرفت نہیں ہو سکی ہے اہم خبر ہے کہ امیر جوگزئی کو گورنر بلچستان نامزد کرنے کی تردید کی ہے اور ترجمان وزیراعظم ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ امیر جوگزئی کو گورنر بلچستان بنانے کی صرف تجویز دی گئی تھی جس پر پیشرفت ابھی ہونا باقی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایفی ڈرین کوٹا کیس میں سزا پانے والے مسلم لیگ نون کے رہنمہ حنیف اپاسی کی صحت تسلی بخش قرار دے دی گئی ہیں انہیں اسپتال سے ایک بار پھر اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ آش نیوز آئیشہ ناس سے جی آئیشہ ناس اپ ڈیٹ کیجئے کہ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے ہنیف اپاسی کی صحت کے حوالے سے ہاں بلکل مسلم لیگ نون کے رہنمہ حنیف اپاسی اس سے قبل دن کی مرض میں مصطلع ہو گئے تھے اس کے شریعانے باندھ ہونے کی وجہ سے ان کا جو تھا راورپنڈین انسٹیٹیوٹ آکس آئیڈیولوجی میں زیرے علاج رہے اور ان کے ایک سرنٹری ڈالا گیا ڈاکٹرز کے مطابق لیکن اب ان کی حالت بہتر ہو چکی ہے اور میڈیکل بورٹ کی جانب سے ان کے حالت کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے نے دوبارہ جو ہے وہ اوریالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آئیشان آز اپ ڈیٹ کریں گے آپ کا شکریہ اور رفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ٹرینوں کے قرائے نہ بڑھانے کا اعلان کر دیا محکمے میں ہفتے کے روز کے چھٹے بھی ختم کر دی گئی افسران روزانہ آٹھ کے بجائے نو گھنٹے کام کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ ریلوے کو ایک سو بیس روز میں ٹریک پر چڑھا دیں گے ہم نے کوئی ریل کا کرایا پڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا غریبوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ریلوے کا خسارہ کم کرنے کے لیے مالگاڑیوں کی بحالی کی طرف توجہ دی جائے گی ریلوے کو براڈ گیج کے بجائے سٹینڈڈ گیج کی طرف لے کر جائیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میٹمے کی بہتری کے لیے ہفتے کی چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں کام ہو رہا ہے وہاں لیبر ایک گھنٹہ زائد کام کرے گی جن افسران کی آؤٹ آف ٹرن پرموشن کی گئی ان کو واپس پرانے سکیل پر لایا جائے گا اور ریلوے میں جو پرموشن آؤٹ آف ٹرن ہوئی ہے ان لیگل ہوئی ہے اس کو ڈیموشن کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا کسی سے ہماری لڑائی نہیں کسی سے پیار نہیں جس کا یہ ریل پاکستان کی ہے ریل سے پیار پاکستان سے پیار ہے وفاقی وزیر ریلوے نے اعلان کیا کہ آن لائن ٹکٹنگ سرویس کو مزید بہتر بنایا جائے گا ملازمین کے لیے بیس ہزار فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف کمرشل مینجر ریلوے نے طویل چھٹی مانگ لی ہے شیخ رشید نون پروفیشنل وزیر ہے کام نہیں کر سکتا حنیف گل نے کہا ہے آپ کو اس قبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ چیف کمرشل مینجر ریلوے نے طویل چھٹی مانگ لی ہے شیخ رشید نون پروفیشنل وزیر ہے کام نہیں کر سکتا ہوں آپ کو اس قبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اہم خبر ہے چیف کمرشل مینجر ریلوے نے طویل چھٹی مانگ لی ہے شیخ رشید نون پروفیشنل وزیر ہے کام نہیں کر سکتا حنیف گل کا ایسا کہنا ہے آپ کو اس قبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر ہے یہ ریلوے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف کمرشل نے چھٹی مانگلی ہے چیف کمرشل مینجر ریلوے نے طویل چھٹی مانگلی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج جی اس کے نمائندے کمر جببار سے جی کمر جببار کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی شیخ رشید نے آج ریلوے ایڈ کوارٹر میں افسران کے ساتھ میٹنگ بھی کی تھی اور جس میں یہ خاص طور پر بار سامنے آئی تھی کہ جن کی آؤٹ آف ترن پرموشنیں کی گئی ہیں ان کو ڈیموٹ کیا جائے تھا تو شاید کسی وجہ سے چیف کمرشل مینجر ریلوے اور شیخ رشید کے رمیان کو اقلافات سامنے آئے ہیں اور چیف کمرشل مینجر محمد حنیف گل نے مولی طور پر دو سال کی رخصت کی درخواست دے دی ہے جس میں انہوں نے واقع بھی تیار کیا گیا ہے کہ شیخ رشید کا رویہ تفریق آمید ہے اور وہ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے لہٰذا انہیں دو سال کی رخصت پر دے دیا جائے گی سیکھ ہے کمرشل بار اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ اور اب خبر شامل کریں گے بدین سے جہاں اومنی گروپ کی ملکیت خوش کی شگر مل پر نیب اور ایف بی آر میں چھاپا مارا ہے رینجرز کی بڑی تعداد نے شگر مل کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں چھاپا آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ کے اس میں گرفتار ملزمان کی معلومات پر مارا گیا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ آج نیوز وسیم خان سے وسیم خان بتائے گا کہ چھاپا مارا گیا آج شگر مل کر کیا یہاں سے کوئی گرفتاری بھی ہوئی ہے جی بالکل جیسا کہ صادق صدر آچف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپل کے اخلاف اس وقت منی لانڈنگ کا کیس کی سمار جاری ہے اس حوالے سے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں انور مجید وہ بھی اور ان کے صاحب دادے بھی ہراعتت میں ہیں آج جو ہے خوزکی شگر مل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اومدی گروپ کی ملکیت ہے وہاں پر ایف آئیے میں چھاپا مارا ہے ان کے ہمراہ رینجرز کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جو رینجرز ہیں اس نے شگر مل کو اپنے گہرے میں لے لیا ہے جبکہ ایف آئیے کے ٹیم نے شگر مل کے چھوٹے ملازمین جو ہیں ان کو باہر نکال کر افران سے پوچگچ شروع کی ہوئی ہے اس وقت بھی پوچگچ کا سلسلہ جاری ہے تکتیس جاری ہے جبکہ جو ہے جو ہے جو رینجرز سے اس کی ساتھ گاریاں اور نیب اور ایف آئیے کی جو ایکار تھے وہ دو گاریوں میں وہاں پر پہنچے تھے ان کے ساتھ سندھ بینک کا حملہ بھی موجود ہیں خوزکی شگر مل کے داکھلی اور خارجی راستے جو ہیں اور ان کو بند کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی جو ہے نیب ایف آئیے جو ہے وہ خوزکی شگر مل میں تحقیقات کر رہی ہے تاکہ جو منی لانزنگ ہے اس کے حوالے سے مزید ثبوت یہ ہے وہ سامنے لائے جائے سکے اس وقت بھی وہاں پر موجود ہیں ہلکار ایف بی آر کے ہلکار رینجرز کی بڑی تعداد یہاں پر تائنات کی گئی اس کے ساتھ ساتھ ایف آئیے کے ہلکار بھی موجود ہیں مہت شکریہ وسیم خان کراچی کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر آئے دن سٹریٹ کرائمز بٹے جا رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے فیڈرل بھی ایریا جہاں گھر کے باہر کھڑے شہری کو لوکھ لیا گیا وادات کی تیسی ٹی وی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی ہے اس کی مزید افصالات حاصل کرتے ہیں آج نسکرمائند سعود بن مرتضیٰ سے سعود بن مرتضیٰ یہ جو تیسی ٹی وی فوٹیج ہے اس سے کانون نافذ کرنے والے داروں کو مدد حاصل ہو سکے گی سٹریٹ کرائم پولیس کے لئے سرداد ہے وہیں شہریوں کے لئے بھی عذیت بن چکا ہے ایریا بلوک سترہ کے علاقہ ہے جہاں گھر کے باہر شہری سے لوٹ مان کی ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کے باہر موجود شہری کو موٹر سیکل کا بار دو مسلدہ منظمان میں تقریباً بیس سیکنڈ میں لوٹا ہے اور پرار ہو گئے ہیں میں جب پیس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری نے بارداز کا دران چلاکی دیکھا ہے اور اپنا پارس جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بیس ہزار روپے کا قریب رکم موجود تھی وہ نیتے گرا دیا جس کو ڈکیت نہیں دیکھ سکتے اور پہر میں حکیم تھی موبائل اور آٹھ سار روپے لے کر اس کے لئے پرار ہونے میں جہاں زنیمہ زنبی تبکہ اس باقی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے سعود بن مرتضی اپ ڈیٹ کریں آپ کا شکریہ اور کراچی خریجی گوٹ میں پولس کی نوبیجینہ فائرنگ کے دوران طالب علم بلال کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقتول کے بازو پر دو گولیاں لگیں جنس میں سے ایک سینے میں جا گھوسی مقتول کی پوست مارٹم ریپورٹ کل جاری کی جائے گی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کراچی سپر ہائیوے پر پولس کی مبینہ فائرنگ طالب علم بلال کی موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا کھل جی گوٹ کے بلال کی ہلاکت کا مقدمہ مقتول کی والدہ کی مدیت میں درج کیا گیا جس میں نامعلوم شخص کو نامزد کیا گیا ہے دوسرے جانب میڈیکو لیگل ذرائع سے پتا چلا کہ بلال کو دو گولیاں لگی جو بڑے ہتیار سے فائر کی گئی دونوں گولیاں بائے جانب چلے گئی جس میں سے ایک بائے بازو میں آر پار ہوئی اور دوسری گولی بائے بازو سے ہوتے ہوئے سینے میں جا گھوسی مقتول بلال کی پوست مارٹم پیر کے روز جاری کی جائے گی ادھر پولس کو جائے وقوع سے مختلف اقسام کی گولیوں کے نو اخول ملے ہیں جن میں تین نائن ایم ایم چار تیس بور اور ایس ایم جی کے ہیں اور خبر دیں گے آپ کو رائیون سے جہاں مقامی پار